بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہو ماری یوٹیوب فیملی مید کرتی ہو سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا کرم ہم بھی ٹھیک ہے آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہنیو لوگ جی یہ دیکھیں جی آج سندے کا دین ہے بچے کیا مستیاں کارے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بچوں کا کام چیک کریں یہ دیکھیں یہ گوڑا بنے ہیں اس کی بین اوپر بائی کو بٹھایا ہو گوڑے کتا جا رہے ہو یہ بچوں کی مستیاں چیک کریں یہ دیکھیں جی یہ دیکھو چلو بھئی گوڑے بھئی چلو دو آئی درو جو لو جی یہ گوڑے آئے ہیں گوڑے یہ سندے کا دین ہے بچے موج مستیاں کار رہے ہیں یہ دیکھیں جی چلے جی گوڑا تھاک گیا ہے یہ دیکھیں سارے بچوں کو چھٹی ہے نا آج آج گھر میں بچے مستیاں کار رہے ہیں بچے کہ رہے ہیں آج ہمیں چھٹی ہے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں بچوں اتر دیکھنا یہ ہمارے گاہ دو جینہ آئے ہوئے ہیں یہ پڑھنے کی بجائے سار پہ بھوکے رکھی ہوئے ہیں یہ سپیشل جینہ ہم نے مباہے ہیں سودیا سکھ رہے ہیں یہ بچوں کے ساتھ یہ بڑی لٹکی ہیں کالج کی سٹوڈینٹ ہے یہ مستی کار رہے ہیں یہ کیا تھی ہمارا بھی دین ہے آج ہم نے بھی سندے آج ہم نے مستی کرنی ہے میری ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا کمنٹ کرنا اور بتانا یہ جینہ ہمارے کیسے رہے ہیں کچھ بچوں کی بنا رہے ہیں بچے یہ کیا کہا رہے ہیں میرے ساتھ رہنا میری ویڈیو پوری دیکھنا بچوں نے کھیل کود کے تھاک گئے ہیں بچے ساری نا الٹی چیدی حرکتیں کر کے آپ لوگوں کو میں نے دکھائی پوری ویڈیو اب بچے کہہ رہے ہیں جی ہمارا شکرگندی کھانے کو دیل کر رہا ہے تو میں نے بچے کے ہاتھ مطلب ہوا ہی ہے شکرگندی میں خود نہیں گئی تو یہ میں نے وان کیجم ہوا ہی ہے تو یہ بڑی بڑی لے ہے خود میں جاتی تو میں نے نہ دیکھ کے لانی تھی پھر لیکن اچھی ہے یہ بھی تو میں آپ لوگوں کو پوائل کر کے دکھانے لگی میرے میں کیس طرح میں پوائل کرتی ہوں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا سنگاڑے پوائل کرنے کا طریقہ سٹیم مرے یہ بھی بیسے ہی ہوگا اگر کس نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کر دیکھنے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ کلوں میں یہ کپ cam پانی ڈال دیں جس میں رہانا ہے یہ دیکھیں یہ لے دیں یہ لکھ دیں اس میں سٹیم بنے گے اس کو دام پے لگانا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ علیerer جی اس میں سٹیم بنے شروع ہوگی یہ دیکھیں باب بننا شروع ہوگی اب میں نے ایک پونہ لیا تو لیا اور مال کوئی بھی ساپ چیز لے لے یہ میں نے پونہ لیا ہے اس کو اچھی طرح میں لوگوں نے گلہ کر لیا ہے اسے اچھی طرح سٹیم پے رہ دوں گے یہ بلکل ایسی پہلے والی ویڈیو جیسے دیکھنے لیے یہ شکرگندی ہے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہلکی آنج پہ آنج بھی اتنی رکھنی نیچے کرو نا کرو دیکھو یہ دیکھیں دام مل اس کے آنج رکھنی ہے کہ اس میں سٹیپ پانچکی ہے اب اس کو اچھی طرح ڈکلنگا آکر کور کار دیں آدھے گھنٹے کریں اس کے بعد آپ نے چیک کرنا کرنا کسر ہو تو پھر پندر آگومنٹ کلی رکھ دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کے اوپر سے یہ میں نے پونہ ٹاری اب اس کے اندر پانی ہے لیکن یہ اندر تک خوشک ہو چکی ہے لیکن اس کا میں نے پانی سارا خوشک کر دے نا یہ اب اوپر سے میں نے پونہ اٹھا دی نا کیونکہ وہ گیس ہماری کام ہو گئی تھی بلکل نا تو پانی تو میں نے صرف ایک کپ ڈالا تھا لیکن یہ بلکل خوشک میں نہیں کر دے نی تو یہ جب ہو جے گی پھر میں آپ لوگوں کو اس کو اتار کے دکھاؤں گی یہ کیسے خوشک ہو گئی یہ سٹین کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو پانی ہی میں نے کپ ڈالا لیکن کوشش کریں گے اندر سی ہاپ کپ ڈالے کیونکہ وہ گیس آج کل کام ہو رہی ہے کبھی تیز کل کام تو میں رکھ کے چولے پر نماز پنے چلی گئی تو گیس کام ہو گئی تھی اب گیس آگئی ہے تو میرے ساتھ رہنا میری ویڈیو پوری دیکھنا سکیپ نہ کیجئے گا تو جو نئے یوزر ہیں وہ بیلکے بٹن کو پریس کر دیں وہ لائک کر دیں کمینٹ کر دیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پوری ویڈیو دکھاتی میرے ساتھ رہنا میں نے نا ساری مطلب کے اتار لی تھی یہ پانی خوشک آلے جی میں چھیل رہی ہوں تو ابھی دمہ بھی نکلا یہ دیکھیں یہ نا شکرگندی نہیں سائی اس کی یہ جڑے ہیں یہ دیکھیں جڑوں والی شکرگندی اچھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ اس طرح کی یہ دیکھیں جڑے کتنی کتنی لمبی ہے میں آگے لینے نہیں نہیں گئی تو میں اگل جاتی تو میں اپنی مرضی کے دیکھ کے لانی تھی نا تو یہ شکرگندی بھی نہیں چھیل لیکن چلے خیر کوئی بار نہیں خوشک ہو گئی یہ ساری ڈرائے ہو گئی تھی اب میں چھیل رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کو چھیل کے ساری دیکھاتی تو آپ یہ لے جی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ڈرائے ہو گئی دیکھیں اندر تک ملکو خوشک ہو چکی یہ صرف یہ جڑوں کی وجہ سے نا یہ کتنی کتنی لمبی ہیں یہ ایسے کٹ کے اپنی مرضی کے پیس کٹ وہ گرم ابھی دومانی کا ہے چلے میں آپ لوگوں کو ساری کٹ کے اوپر لیمانوں گرہ ڈال کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آپ یا آپ ہی اس طرح ٹرائے کر سکتے ہیں جب وائل کرتے ہیں اپنے زیادہ پانی ڈال کے وہ اندر تک پانی چلا جاتا ہے شکرگندی ہو سنگاڑے ہو تو وہ اچھے نہیں رہتے آپ اس طرح سٹیم پر ساتھ بنائیں بہت اچھی رہتی ہے میں نے ساری شکرگندی چھیل لی ہے اور میں نے اس طرح کے پیس بنا لی ہے آپ کو جس طرح کے مرضی آپ لوگوں کو پساندے وہ کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ساتھ لیمان رکھا ہے اگر لیمان ڈالنا تو ڈالنا نہیں ڈالنا تو یہ کالا نمک ہے کالا نمک ڈال کے لیمان لگا کے لیم میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تو نیکس ویڈیو کو ساتھ ملیں گے اسی کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ